شروع کرنے سے پہلے جو یہاں آدیوہسیوں نے انگریزوں کی لڑائی میں ہندوستان کو بنانے کے لئے جو کام کیا جو قربانی دی اس کے لئے میں آپ سب کو دل سے آدیوہسی سماج کو دل سے دھنیوہد کرتا ہوں آج آدیوہسی دوس بھی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں جب میں چھوٹا تھا چھ سات سال کا تھا تو میری دادی اندرہ جی نے مجھے ایک کتاب دی تھی کتاب کا نام تیندو ایک آدیوہسی بچہ یہ نام تھا اور وہ ایک آدیوہسی بچے کے زندگی کے بارے میں کتاب تھی وہ جنگل میں کیسے جیتا تھا تیر کمان سے مچھی مارتا تھا اس کے ماتا پتہ اس کا پریوار کس پرکار سے جیتا تھا اس کتاب میں لکھا تھا اور وہ کتاب مجھے سب سے اچھی لگتی تھی اور میں دادی کے ساتھ وہ کتاب پڑھتا تھا دادی پیچ گھماتی تھی اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا تھا اور وہ مجھے جواب دیتی تھی شاید پینتالیس پینتالیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں اور میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ دادی یہ آدیوازی شب جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جیسے آپ جانتے ہو وہ آدیوازیوں سے بہت پیار کرتی تھی محبت کرتی تھی آپ سے بہت گہرا رشتہ تھا ان کا تو میں نے یہ سوال پوچھا چھوٹا سطح میں میں نے پوچھا یہ آدیوازی شب کیا ہوتا ہے اور مجھے آج تک یاد ہے اندرہ گاندی جی نے کیا کہا تھا اور میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے یہ ہندوستان کے پہلے نواسی ہیں یہ جو ہماری زمین ہے سنیے سنیے یہ جو ہماری زمین ہے جس کو آج ہم بھارت کہتے ہیں یہ زمین ان آدیوازیوں کی زمین تھی اور پھر انہوں نے کہا جو آج کا موڈرن سماج ہے اس کو آدیوازیوں سے زندگی جینا سمجھنا چاہیے یہ ان کے شبد ہیں جل جنگل زمین کے ساتھ کیا برتاب ہونا چاہیے کیا رشتہ ہونا چاہیے آدیوازیوں سے سیکھنا چاہیے مگر ایک بات میرے دماغ پہ بیٹھ گئی کہ آدیوازی اس دیش کے اس دھرتی کے پہلے نواسی تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سالوں پہلے آدیوازی پورے ہندوستان میں رہتے تھے اور آستے 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 ان کو دھکیلا گیا تو یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی آدیوازی پہلے نواسی تھے اور یہ جو پورا دیش ہے اس کی زمین پہلے آدیوازیوں کی ہوا کرتی تھی تو جواب یہاں شہید ہوئے ہندوستان کے جو اوریجنل مالک تھے وہ یہاں انگریزوں کی گولی کھا کر شہید ہوئے اب بی جے پی نے ایک نیا شب نکالا ہے ون واسی ون واسی کا مطلب جو جنگل میں رہتے ہیں ہم آپ کو آدیوازی چاہے کمپیوٹر چلانا چاہے بزنس کرنا چاہے انڈسٹری کا چلانا چاہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اپنے بچوں کے لئے سپنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا سپنا پورا ہونا چاہیے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آدیوازی نہیں ہو آپ ہندوستان کے پہلے نواسی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ آدیوازی نہیں ہو آپ ون واسی ہو مطلب آپ اس دیش کے اوریجنل مالک نہیں ہو آپ تو جنگل میں رہتے ہو یہ آپ کا اپمان ہے یہ بھارت ماتا کا اپمان ہے صرف آدیوازیوں کا نہیں پورے دیش کا اپمان ہے آپ ون واسی نہیں ہو آپ آدیوازی ہو یہ پہلے آپ کی زمین تھی بی جے پی چاہتی ہے رس اے چاہتی ہے کہ آپ جنگل میں رہو جنگل کے باہر نہ نکلو آپ کے بچے انجینئر نہ بنے ڈاکٹر نہ بنے لویر نہ بنے بزنس نہ چلائیں ہوائی جہاز نہ اڑائیں پروفیسر نہ بنے وہ آپ پہ ون واسی کا ٹھپا ڈالنا چاہتے ہیں مطلب آپ جنگل میں رہتے ہو آپ دوسرے لوگوں سے کم ہو ہم اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم اس بات کو کبھی نہیں مان سکتے آپ اس دیش کے مالک ہو یہ زمین آپ کی زمین ہے اور اس دیش میں آپ کو حق ملنا چاہیے اچھا پھر آپ سے کہتے ہیں آپ ون واسی ہو اور پھر آپ ہی کے جنگل کو آپ ہی کے ہاتھوں سے چھین کر ادانی جی کو پکڑا دیتے ہیں ون واسی آپ کو کہتے ہیں مگر جب ہم نے آپ کو جنگل کا زمین کا جل کا حق دیا پیسہ کانون دیا آدھی واسی بل دیا تو بی جے پی نے آر ایس اس نے کیا کیا وہ جو ہزار ہم نے آپ کو دیئے تھے انہوں نے ایک کے بعد ایک رد کر دیئے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جنگل میں رہو اور پھر آستے 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 جنگل کو وہ کٹتے جاتے ہیں آستے آستے جو آپ کے حق ہیں ان کو وہ چھینتے جاتے ہیں آپ کی زمین جو ہے اس کو چھینتے جاتے ہیں وہ انت میں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ونواسی کہیں اور ہندوستان میں جنگلی گائب ہو جائے تو آپ کہیں کہ نہیں رو آپ آدھی واسی ہو آدھی واسی تھے اور آدھی واسی رہو گے اور اس بات کو کوئی بدل نہیں سکتا اتحاس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہسٹری کی کتاب میں کوئی کچھ لکھ لے سچا یہ ہے کہ یہ زمین پہلے آدھی واسیوں کی تھی اور آدھی واسیوں کو اس دیش میں حق ملنا چاہیے کوئی بھی سپنا دیکھنے کا حق ملنا چاہیے آج میں نے پارلمنٹ میں بھاشن دیا اور اپنے بھاشن میں میں نے کہا کہ ہندوستان ایک آواز ہے ہر ناغرک کی آواز ہے پہلے واسیوں کی آواز ہے پچھڑوں کی آواز ہے دلیتوں کی آواز ہے اب سنکیوگوں کی آواز ہے جنرل کمیونٹی کی آواز ہے مہلہوں کی آواز ہے اور جہاں بھی یہ بی جے پی کے لوگ جاتے ہیں ہندوستان کی آواز کو چپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھئے بی جے پی کی سوچ نے منیپور میں آگ لگا دی تین چار مہینے سے منیپور میں آگ جل رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں بچے مارے جا رہے ہیں مہلہوں کا بھلتکار ہو رہا ہے میں نے پارلمنٹ میں بولا منیپور میں بھارت ماتا کی ہتھیا ہوئی ہے بی جے پی کے وچار دھارہ نے منیپور میں بھارت ماتا کی ہتھیا کی ہے اور دیکھئے تین چار مہینے سے آگ لگی ہے اگر پردھان منتری چاہے دو تین دن میں اس آگ کو بجا سکتے ہیں اگر پردھان منتری نے ہندوستان کی سینہ کو کہا کس آگ کو دو دن میں بجا دو ہندوستان منیپور میں جو آگ جل رہی ہے اس کو دو دن میں بجا دے گی مگر پردھان منتری آگ کو جلنانا چاہتے ہیں انہوں نے تو بھاٹا ہے منیپور کو اور دیکھئے تین مہینے ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ منیپور ہندوستان کا بھاگ ہی نہیں ہے سٹیٹ ہی نہیں ہے پردھان منتری نے ایک شب نہیں بولا میں وہاں گیا ریلیف کیمپس میں گیا مہینہوں سے بات کی بچوں سے بات کی گلے لگا وپکش کے نمبر آف پارلیمنٹ گئے مگر پردھان منتری نہیں گئے ایک شب آج تک نہیں بولا جہاں بھی یہ جاتے ہیں کسی نہ کسی کو لڑا دیتے ہیں آدھے واسیوں کو کہیں گے تمہاری زمین نہیں ہے نفرت فلائیں گے ہنسہ فلائیں گے باقی لوگوں کے بارے میں گلت شب پرہوک کریں گے اس سے دیش کو فائدہ نہیں ہوتا راجستان میں دیکھئے ہماری سرکار نے کیا 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 سی ایم جی سی ایم چرن جی وی ہیلتھ انچورنس سکیم دیش کا سب سے بہتر ہیلتھ انچورنس سکیم ہے کالی بھائی سکوٹی یوجنا مفت میں مائلاؤں کو سکوٹر مکی منتری کوچنگ یوجنا فری انٹرنس ایگزام میں کوچنگ مفت میں اس سی اسٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کو پانچ سو کروڑ سے ہزار کروڑ کر دیا تو ہم قریبوں کی سرکار چلاتے ہیں آدھی وازیوں کی سرکار چلاتے ہیں پینشن سکیم پرانی پینشن سکیم جو راجستان کی سرکار نے دی نبے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا گگ ورکرز ویل فیر ایکٹ جو اوپر اولا چلاتے ہیں ان کی مدد کے لیے تو ہم قریبوں کی سرکار چلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں پورے دیش میں وہ نفرت فیلا رہے ہیں اس لئے میں کنیا کماری سے کشمیر چلا راجستان سے بھی میں نکلا تھا بھارت جوڑو یاترہ ہم نے کی پورے دیش کو جوڑنے کا کام کیا اور ایک نعرہ دیا تھا نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھولتے ہیں اور یہی ہمارا کام ہے آدھیواسیوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا سپاہی ہوں دلی میں رہتا ہوں مگر جب بھی آپ چاہو مجھے آپ راجستان بلالو اپنے گھروں میں بلالو اور جو بھی آپ چاہتے ہو آپ مجھ سے پوچھو ہماری سرکار سے پوچھو اور ہم دل سے آپ کی پوری مدد کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کا حق ہے آپ کو ملے جو آپ کے سپنے ہیں وہ پورے ہوں آپ کے بچے یونیورسٹی کالیج اور زندگی میں دیسی سے آگے بڑھیں آپ نے جو اس دیش کے لئے قربانی دی جو آپ نے کھون دیا اس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں بہت بہت دھنیوات جے ہل